اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں نایت کلا اسلامیت لازمی کے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ شارڈ کوششن جو ہر سالی پیپر میں آتے ہیں اس سال بھی ہنڈر پرسنٹ چانس ہے روزے کے دو معاشی فوائد بیان کریں حضرت علی نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا نماز کی دو شرائط بیان کریں روزے کی فضیلت کے بارے میں سورب بکرہ کا کیا حکم ہے چار مقرف رشدوں کے نام اور کام بیان کریں عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر اثرات بیان کریں اور سالتہ مخلوق کن چیزوں کا ذکر مجود ہے عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں واقعہ مبہلہ مقصر بیان کریں بہتوری زبان سے کیا مراد ہے حضرت امیر حمزہ کا نبی کریم سے کون سا دہرہ رشدہ تھا حضرت امیعتیہ کا تعرف بیان کریں سخاوت کی کتنی اقسام ہیں سخاوت کا مفہوم بیان کریں اور حضرت شفاہ کا تعرف بیان کریں امانداری سے کیا مراد ہے حضرت ابو قاسم فیشواری کیوں فیشواری شروع ہوئے اہل بیعث خاوت کا پیکر تے ایک مثال دیں اور علم تفعیر میں امام فیشواری کی نمائیہ کتب کون سی تھی اور شکر و قنات کا مفہوم بیان کریں آپ کو کس شخص نے کچھ رقم بدور امانت دی اس کے بعد حسد کی تین نقصنات بیان کریں رشک اور حسد میں کیا ہے تکبر کی صورتیں بیان کریں حسد کی وجوات بیان کریں امام شہطبی تنصیب کے نام لکھیں اور نبی کریم کی شگر گزاری پر ایک مثال بیان کریں پروسیوں کے حقوق بیان کریں حقوق کے الباد کا مہنی اور مفہوم بیان کریں مرد اور عورت کی گوہائی کے بارے میں اس کام بیان کریں جوٹی قسم کے نقصنات بیان کریں قسم توڑنے کا کفارہ لکھیں قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے جسمانی رضائیت سے کیا مراد ہے جسمانی و ذہنی صحت کی حمیت بیان کریں جسمانی و ذہنی کے فائدے بھی ان کریں یہ ہے جی آپ کے یہ شارٹ کوشن جو ہر سال پر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں اس سال بھی ہنڈر پرسنٹ چانس ہیں